مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی دینی مدارس کا نصاف تبدیل نہیں کر سکتا مغربی تحزیم اسلط کرنے والوں کے خلاف وہ جہاد کر رہی ہیں یار خدا کا باستہ یہ مولانے جو ہے نا یہ جینے دیں مسلمانوں کو یہ انہیں زندہ رہنے دیں یہ ہمارے بچوں کو مغربی دنیا سے مقابلہ کے لیے تیار ہونے دیں احسان کریں کس بات کا انتقام لے رہے ہیں یہ ہم سے بیڑا غرق ستیا ناس مسلمانوں کا تب سے شروع ہوا جب ترکی میں شیخ الاسلام نے مولانا نے کہا پرنٹنگ پریس نہیں ہم صدیوں پیچھے چلے گا پہلا میڈیکل کالج مولانا نے کہا نہیں یہ غیر اسلامی ہم صدیوں پیچھے چلے گا بات سنو صبح کرتے ہیں فلش سسٹم ٹوٹھ برش سمجھائی بات ٹوٹی یہ کون ہے کونے کھوڑنے والے یہ گھورا لے کے آیا تھا ہینڈ پمپ یہاں یہ رحم کریں ہم لوگوں پر بات سنو بیمار ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اسپتال کوئی ایک دبائی کوئی وہ جسے سرجکل کہتے ہیں آلات اور مشین وہ تمہاری میری بنائی ہوئی ہیں شرم نہیں آتی اسے تو بہتر ہے مر جائیں ہاسپٹل میں جانے کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ نے خود کو مغرب کے رحم و کرم پر ڈال دی ٹھیک ہے سارے ٹیس وغیرہ یہ وہ اچھا جہاز پہ بیٹھتے ہیں حج اور عمرے کا سواب کمانے تو یار کوئی تو پانچ پرسنٹ سواب اس کو بھی دے دو جس نے تمہیں فسیلیٹیٹ کیا عمریں بیپ جاتی ہیں تھی آج پہ جاتے اور واپس آتے اور پتہ نہیں ہوتا تھا جو گیا ہے واپس لوٹے گا نہیں اچھا ائر کنڈیشن مسجدوں میں اب ہماری ماشاءاللہ اکثر مسجدیں ائر کنڈیشن گئیں بیٹھ کے پر سکون طریقے سے آپ نماز عطا فرماتے ہیں ٹھیک بجلی انہوں نے دی جس کے صدقی یہ گفتگو ہو رہی ہے اور کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے ریل اور کار اس پہ تشریف رکھ لیتے ہیں کروزہنوں کروزہنوں میں یہ وہ سارا ہیں جی ریل پہ جائیں گے جہا سائیکل سے لے کے سیٹلائٹ تک اہل مغرب نے پولٹری سے لے کے ہائیبرٹ سیٹ تک انہوں نے ٹی وی سے لے کے سوپر کمپیوٹر سمارٹ فون سے لے کے خون کی تبدیلی تک کوئی شرم ہے ہمیں نہیں آتی انجیکشن اس کا مضاق اڑایا تھا ملہ حضرات نے لاؤڈ سپیکر اس کا مضاق اڑایا اسے شیطانی علا قرار دیا تھا ڈسپرین سے لے کر لیور ٹرانسپلانٹ تک میں دعا گو ہوں اللہ ان کی سیت درست رکھے چلتے پھٹتے ہی جائیں کبھی لیور ٹرانسپلانٹ کی نوبت نہ ہے وہ خدا کا خوف کر اور روبوٹ سے لے کے مریخ تک جانا یہ ہمارے پلے کیا ہے یہ جو اہد حاضر ہے اس میں مسلمانوں کی بنید و انسان کے لیے ایک کانٹریبیشن بتاؤ ایک جو زندگی ہے تم ان کے صدقے گدار رہے ہو ٹرکی سے انہوں نے برباد سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ تین کانٹیننٹس پہ حکومت انہوں نے مسلمانوں کو ایسا ریورس پہ ڈالا ان کے نزدیک پتا کیا ہے ان کے نزدیک نام ہیں مغرب کا نگی ٹنگیں اور ہجاب نہ ہونا یا الکول اور نہیں ہے ایڈیسن نے زندگی دے دی اپنی ہمیں ایک ہزار سے زیادہ ایجادات دینے کے لیے یہ کیوں نہیں نکلتا ان کے دماغوں اہل مغرب اوہ بھئی مخلوق ہے میرے رب کی مخلوق ہے قرآن ایک وزڈم بتاتی ہے لکھا ہے بے شک تم غالب آوگے اگر تم مومن ہو غالب ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو مومن ہونے کے قریب تر ہو وہ ہم جھوٹے لوگ ہیں وہ آم زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے ہمارے ہم خالص چیز کوئی نہیں ملتی وہاں ملاوٹ کا تصوری نہیں ہے دو نمبر فیکٹریاں ملک لوٹ کے بار جادہ دیں اور تم کرتے کہ آؤں اور گالی اہل مغرب کو اور کس بات پہ ہم میں ایٹمی طاقت ہیں تم میں ایٹمی طاقت کہاں سے ہو بھئی یہ تو سیکنڈ بولڈ وار میں اے یہ پرزا یہ آلہ یہ اسلا یہ تو یوز ہو چکا بلکن اس سے پہلے یہ اسے کنسیب کیا جا چکا تھا پھر یہ بنا لیا گیا پھر یہ ہیرو شیمان ناغا ساکر ہم ایٹمی طاقت ہیں او ٹینک ٹھیک ہے یہ جتنا موڈرن ویپن ہے کدھر ہے یہ کون لوگ ہیں اہل مغرب اہل مغرب سے کمپیٹ کرنے کے لیے بچے تیار کرو اپنا اپنے بچے تیار کرو ورنہ ہمارے بچے ان کے قدموں کے تلے رون دیا جائیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اور اہل مغرب اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے کون تم تمہارے تو پورے ملک میں کوئی دھنگ کا تعلیمی ادارہ نہیں ہے یہ میرا بلڈ پیشر تباہ کرنے کے لیے تم نے کیا یہ سوال مولانا خدا کا خوف کرو ڈرو اس طرح ہی باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کبھی روزہ محشر نہیں ہے کبھی حساب نہیں ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے اہل مغرب کیا ہے اہل مغرب موریلٹی میں بالکل موریلٹی اخلاقیات میں بلند ترین مقام پہ فائز ہے میں کہہ رہا ہوں دو فتفہ میرے خلاف ہمارے قدم کند پہ تمہارے الیکشن جھوٹے خود کہہ رہا ہوں تمہاری اسیمبلیاں جھوٹیں تمہارے الیکشن فراڈ تمہارا سب کچھ غلط ان کا سب کچھ صحیح پھر اہلیں مگر ان کی نقل کر لو چیزیں تو استعمال پر ہی رہے ہیں ان کی سہولتے بھی جب ہماری نصروں کو برباد کرنا ہے یہ شیخ الاسلام سے یہ کلچہ فیوڑا اس سے پہلے ملوکیت میں ملائیت ایک خاص پشاور ملائیت کی بات کر رہا میں جنون لوگوں کی بات نہیں کر رہا وہ باقاعدہ ملوکیت کی اجاد ہے یہ جس کا اہم ترین پہلا فرض مسلمانوں کے گٹے کھنچنا دوسرا فرض گٹے کھنچنا تیسرا فرض گٹے کھنچنا یہ کہیں آگے نہ نکل جائیں یہاں کوئی نیوٹن کوئی آنسین پیدا نہیں ہوتا دوسری بڑی عبادی ہماری اجاد ہماری ایک نہیں بجہ کیا ہے روٹی روزی کے لیے وہاں جاتے ہو عالی تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہو پھر کس بات پہ بس ننگی ٹنگیں اور الکحول بس اور مغرب اس کے علاوہ بہت کچھ ہے بھائی پھر سب ایک اور ریکارڈ کو آگ لگی لہوش شہباز شریف کے دماغ کی پلازم ہے آگ لگی اور کہہ رہے ہیں کہ صاف پانی جو سکینڈل جو تھا اس کے بارے میں جتنی بھی ڈاکومنٹس تھے اس کا سارا ریکٹ جل گیا ہے اس آگ میں یہ آگ جو لگتی ہے پھر شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ مران خان کے پاس اب سب کچھ ہے میری ذات پر ایک دھیلی کی کرپشن بھی ثابت کر کے دیکھیں میرا دماغ نام پچھلے سوال میں اٹکا ہوا ہے اس سوال پہ بات ٹائم رہیادو کرنے کے چھوڑو میرا کون کھول رہا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں مدرسوں میں اپنے بچوں کے ساتھ ان میں سے کبھی کوئی جج کیوں نہیں بنا جرنیل کیوں نہیں بنا کوئی سائنٹسٹ کیوں نہیں بنا اس نے بنین اور انسان کی فلاہ و بہبود کے لیے بہتری کے لیے کونٹریبیوٹ کیوں نہیں کیا کوئی ایجاد کیوں نہیں میں نے کہا نا سائنٹسٹ کیوں نہیں بنا کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں بنا کوئی بڑا انجینئر کیوں نہیں بنا وہ بس وہاں کا مال بھی بنا مجھے بتاؤ کیا ہم انفیکچر کرتے ہو وہاں اچھا ہوں یہ علماء نکلتے ہیں مہاں سے تیار ہو کے یہ سوسائٹی بنائی ہے تو ہی میں کھلاڑی بن کے نکلائی نا تو میں یہ ورلڈ کپ لیا ہے میں فوج میں گیا میں جنرل میں جنرل بنا میں ڈاکٹر جمعہ جیسا ہی جو بھی بڑے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ڈاکٹر علام باس ہیں اورتوپیڈک کے بڑے نام ہیں میں وہ بنا ٹھیک آپ نے مجھے ایگریکلچر پڑھائی یا میں نے اس میں کوئی سیڈ میں کوئی توپ چلا دیا یا کوئی کام مجھے یہ بتاؤ یہ جو ہمارے بچے لکھوں نکلتے ہیں وہاں سے یہ کیا کرتے ہیں کیا یہ معاشرہ امپروف کر سکے یہ مجھے کم تولنے سے روک سکے مجھے جھوٹ بولنے سے روک سکے مجھے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے سے روک سکے کیا یہ محلے کی گندگی یا ناپا کی ختم کرنے میں میں مجھ سے حصہ ڈالوا سکے کیا یہ لوگوں کو بتا سکے کہ پانی برہمی سے استعمال نہیں کرنا کیا یہ ایک دوسرے کو قی نزدیک لے کے آئے ہیں یا ایک دوسرے سے دور لے گئے ہیں تو خدا کا باستہ ہے نساب تبدیل کرنے دے ایک نیٹ چھوڑا نساب کسی کا باپ تبدیل نہیں کر سکے کیوں دو ہزار اٹھارہ میں زندہ ہیں اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے جس حیث میں زندہ ہوتا ہے اس حیث کے تقاضوں سے واقف ہوتا ہے اب چلو یہ شہباز شریف اور اس خاندان کے جو آگے ہیں مختلف اس گھر کو موسیقی